موسیقی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق و مدبر العمر و منذل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ ورس العالمین و خیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ مُبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا ثَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات شامِ غریبہ آگئی آپ تو جانتے ہیں نا یہ شام زہرہ کے گھرانے کو جاڑ کر آئی ہے آج ہی کا دن ہے مدینہ میں جنابِ ام سلمہ موجود ہیں کہتی ہیں کہ میں اثر کا وقت تھا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی میری آنکھ لگ گئی بس جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا سر پر خاک ڈلی ہوئی تھی گریبان چاک تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے عجیب عالم تھا ایک مرتبہ ام سلمہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے رسول یہ آپ کا کیا عالم ہو گیا کہا ام سلمہ میں ابھی ابھی قربلا کے میدان سے آ رہا ہوں میرا حسین ارے تین دن کا بھوکا پیاسا قربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کی آنکھ کھلی ایک مرتبہ دوڑتے ہوئی گئیں اس جگہ پر کہ جہاں پر وہ شیشی رکھی تھی جو اللہ کے رسول نے دی تھی ایک مرتبہ جیسے ہی اس شیشی کو نکالا کیا دیکھا ارے وہ جو خاک تھی وہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے میں آپ کے سامنے کیسے میرے مولا حسین کی شہادت کو پڑھوں بس اتنا بیان کرتا ہوں اتنا بیان کرتا ہوں میرا آٹھوہ امام امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے کہ اندالحسین ضبحا قما یضبہ القبش سنیں گے ہمارے جد حسین کو اس طریقے سے شہید کیا گیا جس طریقے سے گوزفن کو شہید کیا جاتا ہے ایسے حسین کو زبا کیا گیا جیسے گوزفن کو زبا کیا جاتا ہے میں کہوں گا مولا مولا ہمارے یہاں تو یہ طریقے کار ہے جب کسی گوزفن کو زبا کر رہے ہوتے ہیں تو زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے لیکن ہائے حسین شہید پیاسا تین دن کا پیاسا سوکھی گردن پر خنجر چلایا گیا مولا مولا جب ہمارے یہاں کسی گوزفن کو زبا کیا جاتا ہے نا تو اس کے سامنے سے دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے لیکن ہائے حسین مظلو ارے جب زبا کیا جا رہا تھا ارے بین ستر قدم کے فاصلے سے اور ارے جب زبا کیا گیا نا اس سے پہلے ارے حسین کے سامنے ارے حسین کے اکبر کو زبا کیا گیا ارے حسین کے ششمائے کو زبا کیا گیا ارے قاسم کو زبا کیا گیا بھائی عباس کو زبا کیا مولا مولا جب ہمارے یہاں پر کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے ارے چھری کو تیز کیا جاتا ہے ارے شمر خن خنجر لیے میرے مولا پر سوا ارے تیرا ضربوں پہ ارے میرے مولا کو جب چھری چلاتا تھا نا ارے چھری نہ چلتی تھی مجھے نہیں معلوم چھری کیوں نہ چلتی تھی شاید حسین کی ماں فاطمہ ارے اپنے ہاتھ کو آگے رکھ دیا کرتی ہوگی اے ظالم میرے بیٹے حسین پر خنجر تاریخ میں لکھا ہے شمر خنجر چلاتا تھا لیکن خنجر نہ چلتا تھا ایک مطبع جب دیکھا خنجر نہیں چلتا ہے سنیں گے سنیں گے جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے نا ارے سامنے والے حصے سے زبا کیا جاتا ہے ارے شمر پشتے گردن پر سوار تھا اور اس کے بعد جب دیکھا تلوار نہیں چل رہی ہے جب دیکھا خنجر نہیں چل رہا ایک مرتبہ ارے خنجر کو لیا ضربے لگا تاتا مولا مولا جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے ایک وار میں زبا کیا جاتا ہے ایک وار میں زبا کیا جاتا ہے حسین کو تیرا وار میں تیرا ضربوں میں مولا آپ یہ جو کہہ رہے نا میں نے کسی عالم دین سے سنا ہے یہ جو میرے مولا نے کہا نا کہ میرے مولا کو اس طریقے سے زبا کیا گیا جس طریقے سے گوزفن کو زبا کیا جاتا ہے کہا عرب میں یہ طریقے کار تھا ننے سے ننے سے گوزفن کو لیا جاتا تھا چند افراد مل کر خریدا کرتے تھے ایک سال تک اسے خلایا پلایا کرتے تھے جب وہ بڑا ہو جایا کرتا تھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں جو ہتیار ہوتا تھا وہ اس گوزفن پر مارا جاتا تھا کہا حسین کو زمانہ جاہلیت میں جس طریقے سے گوزفن کو ارے ہر طرف سے حملہ کر کے مارا جاتا تھا ویسے حسین کو مارا گیا ارے کوئی خنجر چلا رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے ارے کوئی اپنے آساسے مار رہا ہے ارے کسی کو کچھ نہیں ملتا تو پتھر اٹھا کر حسین فرما بس بس اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے حسین کی شہادت کو نہیں پڑ سکتا ہوں بس وہ وقت آیا جب وہ وقت آیا سیدانیہ کہتی ہیں سیدانیہ کہتی ہیں ارے سیدانیہ کہتی ہیں حسین کو زباہ کر دیا گیا زمینِ کربلا پر زلزلہ آ گیا لیکن تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہم نے ایک مرتبہ فوجوں کی آواز کو سنا ارے گھوڑوں کی آواز کو سنا ایک مرتبہ زینب کہتی ہے فضا یہ اس لمحے پر یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں کس لیے آ رہی ہیں بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زینب نے فضا سے کہا اے فضا جاؤ ذرا مقتل پر جا کر دیکھو یہ فوجیں کیا کر رہی ہیں ایک مرتبہ فضا آتی ہے اور فضا آ کر آواز دیتی ہے اے اے آقا ازادی اے دکتر فاطمہ ارے ارے ابن ساتھ یہ کہہ رہا ہے جب ہم کسی سے انتقام لیتے ہیں نا تو انتقام اس سے مکمل لیا کرتے ہیں اور مکمل انتقام ایسے ہوتا ہے کہ اس کے لاشے کو پامال کیا جاتا ہے اے آقا ازادی اے آقا ازادی ابھی لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن سنیں گے سنیں گے جب انتقام لینے کے لیے لاشوں کو جمع کیا گیا نا ایک منطبہ حر کا قبیلہ آگے بڑھا ارے ہمارے آقا حر کی لاشے کو پامال کرنے نہیں دیں گے حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا ہم حبیب ابن مظاہر کے لاشے کو پامال ہونے نہیں دیں گے زینب کھڑی دیکھ رہی ہے ایک ایک کر کے سب اپنے لاشوں کو لے گئے ارے سب رسول کا فردہ حسین کا لاشہ رہ گیا سب حسین کا لاشہ رہ گیا ارے کوئی کہنے والا نہ تھا ارے یہ اللہ کے رسول کا پردہ دیں گے ارے اس کے لاش یہ کو ارے اس کے لاش یہ کو بس تاریخ میں لکھا ہے تاریخ میں لکھا تاریخ میں لکھا انتقام مکمل نہ ہوا ارے حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ فوجِ عشقیہ کو حکم دیا گیا اے فوجِ عشقیہ ارے جاؤ خیمے میں جاؤ خیموں میں داخل ہو جاؤ ارے خیموں کو آگ لگا دو ارے جو تمہیں ازباب پھلے اسے لوٹ لو بس تاریخ میں لکھا ہے زہرہ زہ دیا ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے یہاں تک کہ یہاں تک کہ ایک ایک خیمے کو جلا دیا گیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک مرتبہ ایک شخص چوتھے امام کے پاس آیا چوتھے امام سے پوچھا شامِ غریبہ کا احبال پوچھا کہا جب خیمے جلائے گئے تھے اس وقت آپ کے خاندان کو کس طرح سے بکھر گئے تھے کہا ایک مرتبہ میرے مولا نے تصویر کی طرف اشارہ کیا کہا ارے یہ جب تصویر توٹ جاتی ہے جس طریقے سے دانیں بکھر جاتے ہیں ویسے آلِ رسول ارے کربلا کے میدان میں بکھر گئے کربلا کے میدان میں بکھر گئے بس سنیے گا سنیے گا جب جب مقتار نے خولی کو غرفتار کیا نا جب مقتار نے خولی کو غرفتار کیا نا تو خولی سے سوال کیا ہے خولی ذرا اپنے جرم تو بتا خولی کہتا ہے جب شامِ گریبہ ہو چکی ارے فوجِ یدید نے ارے زہرہ زادیوں کو لوٹ لیا خولی کہتا ہے میں دیر سے پہنچا میں دیر سے پہنچا میں نے دیکھا سارا مال و عزباب لوٹ چکا تھا سارا مال و عزباب لوٹ چکا تھا میں تیزی سے آگے بڑھا کچھ مجھے بھی حاصل ہو جائے میں ایک ایک جگہ ڈھونتا ہوا گیا بس میری نگاہیں ادھر ادھر ڈھونتی تھی شاید کچھ مال مجھے بھی مل جائے لیکن میں نے دیکھا ارے یدیدی فوج نے ارے زہرہ زادیوں کو مکمل طور پر لوٹ لیا تھا بس ایک مرتبہ ایک ننی سی بچی پر میری نگاہ پڑی ارے جیسے ہی اس ننی سی بچی پر میری نگاہ پڑی نا میں نے دیکھا اس کے کانوں میں بالیاں تھی بس میں تیزی جیسے ہی میری نگاہ ارے ان ننی بالیوں پر پڑی میری آنکھوں میں چبک آ گئی میں تیزی سے آگے بڑھا ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اے 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 دکتر یہ بالیاں میرے حوالے کر دیں وہ ننی سی بچی تھی نا ایک مرتبہ اپنے کانوں پر ہاتھوں کو رکھ لیا کہا ارے یہ میرے بابا کی نشانی ہے میرا بابا کھولی کہتا ہے کھولی کہتا ہے جب ننی سی بچی نے ارے اپنے ہاتھوں سے بالیوں کو چھپا لیا نا بس بس مجھے ایک مرتبہ گستہ آیا میں نے ہاتھ بڑھا کر زور سے کمچہ مارا اس سے پہلے کہ بچی وہ بالیاں اتار کر دیتی میرے پاس وقت نہ تھا میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا زور سے ان بالیوں کو کیچا ننی سی بچی کے کانوں سے خون جا رہی ہوں کھولی کہتا ہے کھولی کہتا ہے میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں نے دیکھا مجھے اور کوئی چیز نظر نہ آئی ایک آخری خیمہ تھا جس میں ایک بیمار ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا بس بس جیسے ہی میں نے اس بری نگاہ اس بستر پر پڑھی میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی اور اس بستر کو لے لے میں تیزی سے آگے بڑھا میں نے اس زور سے بستر کو گھیچا ارے بیمار موکے بل زمین پر گرا ایک مرتبہ کہتا ہے کہتا ہے میری تشفی نہ ہوئی میں نے ان دونوں سامان کو لیا اور میں مزید آگے دیکھتا ہوا نکلا ارے کوئی اور چیز میرے ہاتھ لگ جائے سنیں گے ایک مرتبہ خولی کہتا ہے خولی کہتا ہے ایک مرتبہ خولی کہتا ہے میں نے میں نے ایک مرتبہ تمام مصدورات کی طرف نکاح کی میں نے دیکھا ساری مصدورات کی چادریں چھیری جا چکی ہے لیکن ایک خاتون ایسی ہے ارے جس کے سر پر چادر موجود ہے ارے کسی میں امت نہیں ہوتی ہے ارے کہ اس خاتون سے چادر کو چھیل سکیں لیکن خولی کہتا ہے خولی کہتا ہے میں نے کہا کہ میں اس چادر کو کیسے چھوڑ دوں آگے بڑھا آگے بڑھ کر ایک مرتبہ چادر پر ہاتھ ڈالا ارے وہ کوئی اور نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب بس کھولی جوان ہے نا کھولی جوان ہے ارے زینب بوڑی ہو چکی ہے کھولی کہتا ہے میں نے اپنی جوانی کا پورا زور لگایا لیکن وہ علی کی بیٹی تھی اس طریقے سے ارے چادر کو تھام رکھا تھا ارے چادر میں جتنا زور لگاتا تھا لیکن چادر میرے ہاتھ میں نہ آتی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اپنی چادر کو اس مضبوطی سے تھامے ہوئے میں نے اپنا نیزہ نکالا اس زور سے اس بی بی کے سر پر مارا ارے زینب کے غریف کمزور ہوئی میں نے چادر کو چھیلیا ارے زینب کی چادر بھی چھیل لی گئی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ زینب نے زینب نے بس میں نے آپ کی زہمتوں کو تمام کیا بس ایک مرتبہ زینب نے اپنے خانوادے کو جمع کرنا شروع کیا بچے ادھر ادھر نکل گئے تھے ایک مرتبہ زینب نے امی کلسوم سے کہا اے امی کلسوم میرے ساتھ چلو آ کر بچوں کو جمع کرتے ہیں ایک مرتبہ جمع کرتے ہوئے ہیں ایک ایسی جگہ پر پہنچیں جہاں دو نننے بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہوں میں ایک دوسرے کی باہوں میں ہاتھ ڈالے سو رہے تھے زینب نے کہا خاموشی سے ان بچوں کو اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جاگ جائیں ایک مرتبہ زینب امی کلسوم آگے بڑھیں ارے کیا دیکھا ارے بچے سور نہیں رہے تھے ارے گھوڑوں کی تاپوں سے بچے پاہ باہ لو زینب نے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا لیکن کیا دیکھا ارے ننی سکینہ نظر نہیں آتی بس ایک مرتبہ زینب زینب نے زینب نے ایک مرتبہ ڈھوننا شروع کیا ایک مرتبہ جیسے ہی قتلگاہ کی طرف گئی ہیں آواز دیتی جاتی ہے اہینہ سکینہ اے سکینہ تم کہا ہو ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک کٹے سر سے کہ لاشے سے آواز آئی اے زینب سکینہ میرے سینے پر آرام کر رہی ہے زینب آگے بڑھی زینب آگے بڑھی پیار سے بچی کو جدا کیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ بچی سے سوال کیا ہے بچی اے بیٹا تو نے اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا اس لیے کہ اگر لاشا پہچانا جاتا ہے تو سروں سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے ایک مرتبہ بچی کہنے لگی میں اپنے بابا کو ڈونتی ڈونتی یہاں نکل آئی ارے جب شمر نے مجھے تماشے مارے ارے جب کھولی نے ارے میری بالیوں کو چھیل لیا میں اپنے بابا کو آواز دیتی جاتی تھی بابا بابا آپ کی سکینہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ جیسے ہی میں اس قتلگا کے قریب پہچی ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی الہیہ 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 بس زینب بس زینب نے بس زینب نے زینب نے سارے بچوں کو جمع کر لیا بس آخری روایت ہے رات کا ہندیرہ چھا گیا ایک مرتبہ فوجہ فوجہ اشکیہ اس لٹے ہوئے کافلے کی طرف آئی اور پانی لے کر آئی بس سنیے گا سنیے گا ایک مرتبہ سید سجاد کے حوالے پانی کیا کہا ان بچوں کو پانی پلا دو ایک مرتبہ سید سجاد پانی لے کر چلے فوپی زینب کے پاس آئے اے فوپی زینب یہ پانی آیا ہے یہ بچوں کو پانی پلا دیجئے زینب کہتی ہے سجاد یہ پانی مجھے نہیں چاہیے یہ پانی واپس لے جاؤ ارے میرا اکبر پیاسا چلا گیا میرا قاسب پیاسا چلا گیا اب زینب کو پانی کی خواہش نہیں میرا ماں جایا اس دنیا سے پیاسا سید سجاد کہتے اے فوپی اممہ یہ پانی لے لیجئے پانی پی لیجئے زینب کہتی ہے سجاد میں نے تجھ سے کہا نا مجھے یہ پانی نہیں چاہیے اس پانی کو واپس کر دے اب زینب کو پانی کی کوئی خواہش نہیں ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے ٹی سی دفعہ کہا اے فوپی اممہ یہ پانی لے لیجئے زینب نے کہا اے سید سجاد اس سے پہلے تو کبھی تُو نے فوپی کے سامنے اپنی بات کو تقرار نہ کیا آخر کیا وجہ ہے یہ تُو تقرار کیوں کر رہا ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے فوپی اممہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ کریے زینب نے آسمان کی طرف نگاہ کی ارے کیا دیکھا حوضے خوثر کا منظر نظر آ رہا ہے حسین ارے حسین پیاسے ہیں علی پانی لے کر آئے ہیں اے بیٹا اے بیٹا حسین بیٹا حسین یہ حوضے خوثر کا پانی ہے پانی پی لے حسین کہتے ہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے بابا میں پانی نہیں پیوں گا حسن آگے بڑھے حسن نے آگے بڑھ کر کہا اے بھائیہ اے بھائیہ تیرا بھائی تُس سے تیرے پاس حوضے خوثر کا پانی لائے حسین پانی نہیں پیتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کا رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اے بیٹا حسین تیرا امتحان مکمل ہو گیا تیری مصیبتیں تمام ہو گئی اب تو پانی پی لے حسین کہتے ہیں میں پانی نہیں پیوں گا ایک مرتبہ ایک مرتبہ ارے دکھتر رسول فاطمہ رہرا ارے آگے بڑھے حسین کا سر اپنی گود میں لیا اے بیٹا اب پانی پی لے ارے تو بہت پیاسا ہے لیکن حسین پانی نہیں پیتے ایک مرتبہ امہ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا بیٹا تو پانی کیوں نہیں پیتا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے میں کیسے پانی پی لوں ارے میری زینب و سکینہ پیاسی ہے جب تک زینب و سکینہ پانی نہ پیے گی جب تک حسین پانی نہ پیے گا بس یہ منظر دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ زینب نے پانی لیا سکینہ کو جگایا سکینہ پانی آیا ہے پانی پی لے سکینہ کہتی ہے اے پھوپی امہ آپ بھی تو پیاسی ہے آپ پانی کیوں نہیں پیتی ہیں ارے ماں روباب بھی پیاسی ہے ماں روباب پانی کیوں نہیں پی ایک مرتبہ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سکینہ پہلے چھوٹے پانی پیا کرتے ہیں بس سکینہ نے کچھ نہیں کیا ایک مرتبہ پانی کو لیا مقتل کی طرف جانا شروع کیا آواز دے کر زینب نے کہا اے سکینہ کہا چاہ رہی ہو کہا میرا رنگا علیہ ازگا علا لانت اللہ علا قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَ مُحِيَمُ مَاتَمِ حُسَيْد مَاتَمُ distint مَاتِ نَخَٓا مَاتَمَ مَاتَمِ موسیقی